موسیقی 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 اس تاہیم تدہ ایک آفر دیتی ہے آفر تے کنڈیشنز آگیاں کنڈیشنز آگیاں بھی تو سی اپنیشن چیک کر رہا ہو تو سی ایسے سکائپ انٹریوز آگیاں گے یہ سب کچھ کر رہا گے پیر جاگے اسی سی ویشن اگر ایسے سی ایسے ساگی جنگیشن پیر ورک کیے اگر پیغی کچھ کر رہی ہے انہوں نے کہنے ہیں کہ ایسے سی ویشن ہے اگر پیغی 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 کم آجیاں بھی تو سی اگر پیغ بھی تو اسی ویشن صلی اللہ علیہ وسط سے اگر پیغ بھی جسدہاں گیاں مہنو ہماراں بہنے در میند ہیں جیڑے کوڑی جس پہلی جیڑے تنگ نہیں کر دے یا پھر یونیورسٹی دیدیاں تنگ نہیں کرنی ہیں زیادہ بچوں کوئی انٹرویوز دے یا باقی چیزیں بچوں کوئی انٹرویوز دے یا پھر کوئی انٹرویوز دے یا پھر کوئی فنڈ بچے کوئی ھگے ثرڈ پارٹی ھسکینڈ پارٹی ہو تو فنڈ دیں اپنی مارے فنڈ دے فنڈ دے تن میں نے پڑا میں ناال انکم دکھا ہوتا ہی انٹی تو آنی ویری فکیشن تن سادی بچے کو نہیں ہو پندہ تیجھیں اگرینیا چیزیں ہون تا کہنا ہی پھر تا بٹ اسی اہی چیزیں تا راکھ دے ہیں اللہ بی کاللیوز دیدیں اڈمیشن رہی اکہ چیز نہیں انہوں انہوں پرپیر کروا پاؤں گا تو انہوں نے بچہ بھی نہیں دے پائے گا انہوں نے ریڈی نہیں کر پائے گا دو دو تن تن کالج تو انہوں نے کوئی نیگٹیو اسپیکٹ بھی جاندہ ہے کوئی نیگٹیو اسپیکٹ نہیں آگا جی زیادہ تر جڑے کالجز کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جڑیاں کی انہوں نے اپنا پیپر ورک بنا رکھے ہیں انہوں نے دکھانے بھی اسی ساڑے کو سو اپلیکیشن آئی ہے چاری بچوں نے ادمیشن دیتی ہے ساڑھے جڑی کرتی ہے اور صرف ایک ریکارڈ جیڑا ہے کہ ایم بیسی واسطے ہیں ایم بیسی اگر انہوں نے چیک کرن پش دی ہے تو اسی جی ٹی ریکارمنٹ کی میں فالو کیتے ہیں تو اسی کی کیتے ہیں کی سوڑے پیرامیٹرز ہیں اوگ انہوں نے ساڑے یہ پیرامیٹرز ہیں ایدھے کارڈنگ ساڑے کوئی اپلیکیشن آئی ہے ای نو ہی دیتی ہے ای نو نہیں دیتی ای نو نہیں دیتی ای نو نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی ایسے اس کارن نہیں دیتی اوہ انہوں نے اپنے پرسنل ریکارڈ باستے ہیں بٹ اے آمی چیز ہوں دی ہے ساڑے نالتا ہے یہ آمی کا لگی ہے بچے آندے نے دو دو تین تین میں جوہاں ایڈمیشن آپلائی کرا کے رجیکٹ کروا کے آندے نے اس تو بعد اسی دیکھ دیں بھی ایڈمیشن آپلائی کار دیں ایسی ویزا بھی زننے ہیں تو ان ساڑے کو ریسنٹ دی ایک ویزا سی واقعی دیتا ہے بھی پانچ بینڈ ایچ اسی کے بچے دیں گریجوشن کتی ہو اسی دو جار بارہ دی تو ہی ریسنٹ دی اپلائی کتا سی ایلی لگیا ایلی زگیا جی بلکل ایلی زگیا جی بلکل ایلی زگیا ہوا دا اپروکسیمیٹی اٹھائی افتے دا ایلی زگیا سی بنایا ہویا یا پھر گیپ ایکسپینڈ زیادہ نی تین 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 چار ساتھ گیپ بچے نی ویریشن بہت زیادہ آرہی ہے کدھے کوئی پڑھائی چھاڑتی کدھے کوئی جی پیداس ٹو کتی کمارشی کتی پھر کمپیوٹر پڑھائی چھا گیا پھر گاندہ بیزن منیجمنٹ کرنے جانا ہے جتھے چاہز بن رہے ہیں اٹھے انٹرویوز آرہی ہیں یا پھر ورک ایکسپینینڈ جتھے ہیں انہوں نے جنروں نہیں جاگ دا ادر وائز انٹرویوز نہیں آرہی ہیں بچے میرے آفیس آگے خود ویریفائی کار سا دیں چیک کر سا دیں بچے دے ڈاکومیٹ ویزا لگیا ہے ڈاکومیٹ بھی چیک کر رہا رہے ہیں ویزا گرانڈ بھی دیکھ دیں سارا کچھ کلیر ہوندے کدو آپ بھائی کتا کدو ویزا لگیا ہے آفیلیٹر سامنے پہی ہوئی ہیں سارا کچھ سامنے پہی ہے انہوں نے ایسے کسیز مارکٹ کے کوئی لاندہ ہی نہیں ہے کوئی کسیز منا کر دیں زیادہ باٹ ساڈے جڑے پیرامیٹرز بچے ہیں ہیں پلاس تو جنگا نے کتی ہوئی ہے جو سے پچہ پلاس ایج چاہی دے نہیں پیزی کال تے دوسری کال اے ہے گا بچے دا آئی لیٹ دا سکور ہے او ساتھ اٹھ مینے تو زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہی دا ایک ساتھ اٹھ مینے تو زیادہ پرانا نہ ہوئی یعنی اس تک اوز دلار کی فرق ہے او دا کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جیٹی ہی انسانو ایڈمیشن دے رہی ہیں بینہ کسی پراؤلوم دے ایڈمیشن دے رہی ہیں ایڈمیشن دے رہی ہیں بدیہ ڈکیشن دے ریکورمیٹ ہے جیٹا آئی لیٹ دا سکور ہے یعنی کہ جدو تسی کلاسہ شروع کرنی ہے او دو ایک ساتھ پرانا نہیں ہونا چاہیدہ ہے ایدھنا رہتی ہوندھا کہ بچے کمزور ہو جاندھا انگلیشتے بچے بھی کہنا ہوندھا نا مطلب ہے بھی ساتھ کہ جویں کلاسہ شروع کرنی ہے بچے کلاسہ شروع ہونی ہے اس ٹائم تے او ساتھ تو زیادہ پرانا نہیں ہو دیکھ دینے بھی بچے دیں گر بچے دی پڑھائی نہیں کتی سازی بھی کانٹینیٹی سٹڈی دینی ہے گی تے انہوں نے لگتا بھی نہیں ہے اپنے پیرامیٹرز نے انہوں نے پرسن پیرامیٹرز نے جویں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں گی ہیں جڑی ہاں کی بچے ہنو بینا انٹرویو دے تے بینا آئیزٹ دے ایڈمیشن دے رہی ہیں ویزے بھی لگ رہے ہیں کسی چیز دی پراؤزم نہیں انہوں نے پیرامیٹر اے بھی دو ساز انگلیش میڈم چھ پڑیا ہوئے یا پھر بچے دے مارکس پسٹو چھ انگلیش انہیں ہونے چھے دے بورٹ جڑا مرجی ہوئے یا پنجابی میڈم بھی ہوئے تے کچھ یونیورسٹی جی میں جڑی ہائی انڈ آجاندی ہیں او پھر کہیں دیا نئی جی سانو تا کھڑا کریٹیریا ہو رہا ہے سانو تا ایک سال تو پرانہ نہیں چاہیتا ہے گا تے دیکھ رہے ہونے ایز توٹی دی فاین بھی اگر اے پروفائز ہے گیا بچوں بچے پانچ بینڈ ایچ ہے گا یہ اگر پسٹو ہے گا تے گریجوشنہ ایچ ہے گا ساتھ اٹھ پرانہ پرانہ گیٹس نہیں سانو کے پراؤزم نہیں ایتا ہوگا کہ ایک ایڈمیشن توڈنائے ہوگیا تھا چیڑا رجیکٹڈ ہو گیا ہے کیس اونا دا بھی حل ہو سکتا ہے کوئی دیکھو او دے بچے سیم گلد آ جاندی ہے بھی سبسٹینشل چینج آف سرکمسٹانسیز دی کنڈیشن آن دی ہے بھی توسی پچھلی بری جیڑا پتائی کتا سی ہون جیڑا پتائی کتا سی ہون جیڑا پتائی کتا سی فرق کی ہے کی چینجز آئی ہیں سوڑی آئیلٹ چینج آیا ہے یا توسی کوئی پڑھائی ویچ دی کر دی یا توسی کسی چیز درزرڈ ویٹ کر رہے سی کہ اوہ ہو گیا انہی دیر چھے فر ایکزمپل کوئی آسٹیر کر رہا سی آج میں دو یار پندرہ چودہ گریجوشن کمپلیٹ ہو نی ہے دو یار چولہانچ فائل لگاتی بھی ٹھیک ہے دو سال میں نے بیچ دی ویسے پڑھائی کتی ہے تو دو یار پہارانچ پلس ٹو گیتی سی دو یار پندرہ چودہ گریجوشن ختم ہوندی ہے اس تو باد اپلائی کرے ماسٹر واسٹے پلائی کرے ہو جائے گا کسی نے بچی ڈبلوما کر رہے ہو پورا کمپلیٹ کر دے ہو جائے گا لیکن ہر میسی چیز آتر سے یہ چیز رہندہ بھی بھی اٹھے پرٹیکوز ٹائم ہونا نے دیکھنا ہے بھی اے چیز سوٹیبل ہے کنی ہے گی نہیں سوٹیبل ہے گی کوئی گاز نہیں اگر دو تین مینے بعد جار مینے بعد بچہ پلائی کار دے تے اگر خاص کر اگر بچے دے انٹرویو ہوئی ہے تا پھر کوئی ایسیو ہے یا ابھی یہ دے ویزا نہیں لگن دے چانسے کیونکہ انہوں نے بینہ بینہ انٹرویو دے انہوں نے ویزا رجکٹ کر دے نا ہے بٹ اگر بائی چانس کوئی چھوٹی موٹی چیز دے کارن اگر رجکٹ ہوئے ہے ابھی ٹھیک ہے اگر ایکسٹینشن مگی سی نہیں دیتی گئی یا پھر بچے نہیں انٹرویو باستے فون آیا سی ہے بچہ نہیں چک پایا فون یا انہوں نہیں پتا لگیا یا سوچ آف سی کا فون تاں رجکٹ ہو گیا یا پھر کوئی کوئی ڈاکمنٹ کوئی مسنگ سی کا جو میں سٹیٹ ویڈا پرپس کئی ویڈا ایسی ویز آف سر کہایا ہے ابھی نہیں لگی ہے گی یا بینہ کسی کارن رجکٹ ہویا ہے ابھی نجاز کارن رجکٹ ہویا ہے ایسے کیسے ویزا دوبارہ پلائی کر دو جدو مرجی پلائی کر دو کوئی یشو نہیں ہے گا بٹ اگر انٹرویو ہو کے رجکٹ ہویا ہے یا پھر کوئی کوئی میجر نہیں رجکٹ ہویا ہے پھر کوئی فیدانی دوبارہ پلائی کر رہا ہے جت تک سوڑی سوڑے کیس سے کوئی سرکم سینسز بہت ایکسٹریم نہیں چینج ہوندے ہیں باقی ایک چیز ہور میں کہنا چاہوں گا کئی بچے ہم ساڑے کوئی کوئی کوئشن آن دینے بھی جب میں رجکٹ ہو گیا نیوزیاں رجکٹ ہو گیا باقی کنٹری ہیں رجکٹ ہو گیا انہوں نے زیادہ بھی ساڑے پاسپورٹ رجکشن لگی ہیں یا پھر ریکارڈ ہونا کوئی جاندہ ہے یا جو بھی ہے بٹ ریکارڈ جائے یا نہ جائے ایسا کوئی دینہ دینہ نہیں ہے گا اگر تسی اسٹریزیاں چاپلائی کر دی ہو اسٹریزیاں نے اپنی روز دے ساونا دیکھنا بھی تساوڑا ویزا لگ سکتا ہے ایسے کیسے چاپلائی کر کے رجکٹ ہو گیا تو دوسری بچے ہیں جب میں آپ کی فیملی نے تیوریسٹ بھی اپلای کیتا ہوں یا کوئی رشتی دار جانتی ہے یا بے بہتے کوئی اپلای کیتا ہوں اسے کیسے وچھ وی ٹورس ویزا اگر اپلائی کر کے رجیکٹ ہویا ہے تو دو اسے وچھ وی کوئی پراللوم نہیں ہے گی سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کیونکہ سٹوڈنٹ ویزا اکر تیورٹ ویزا پٹیت آروجا ہے او جڈی اسٹوڈنٹ ویزا دی کٹیگری دیفرنٹ ہے اس کر کے عام هی دیکھا ہے وہ ویزا لگ دے رام نال دیکھا سی تینا دے آس تو دو یا تین سال پیلا بھی رجیکٹ ہوئے پہنے سٹوڈنٹ ویزا جویں دو یا نو جویں آٹھا چرام نال چاہتے ہیں اگر وہ بھی ہونے پہلائی کر رہے ہیں جویں گریجوشن ہونے پہلائی ہوگی یا ماسٹرز کمزیٹ ہوگی اگر فردہ سٹیڈی بیسے پہلائی کر رہے ہیں وہ نہ بھی ویزا کر رہے ہیں کوئی ایسی دکھت نہیں مریجی ایک سوال ہور بڑا ٹیڈا آیا ودیارتھی نہیں سانو کے جی کہ ماں لوگ کسے دا پتی جا پتنی دوان دے بچوں ایک بندہ اج دو چار سال پہلہ اپلائی کیتا سی نے اسٹیلیا دو چار سال پہلہ کیتا سی ریجیکٹ ہو گیا جدو ہونو سپوس میریج کرا کے پہ دے جانگے دوما دے بچوں چاہے مین اپلیکنٹ ہے چاہے سپوس کے جیڑا ڈیپینڈنٹ کے سا ہے جیڑا ایک دوان دے بچوں ریجیکٹ ہویا ہے کی اپلائی اپلائی کیتا ہے اگر تیوریس سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیتا ہوئے ہونے دیچ فرق ایمیں آرہا ہے بھی فار ایک زمپل بھی جی میں اپا ایک ایک زمپل ایدنے بھی کوڑی نے اپلائی کیتا سی گا سنگل ویزا اپلائی کیتا سی گا ٹھیک ہے اوڈا نہیں لگیا ہے گا ٹھیک ہے ہون اگر اوہی گاز آگی بھی اگر چینج آب سرکمسٹانسی ستم سینشل ہے گے مجھے پلس ٹو سٹم کیتی ہوئی سی اپلائی کیتی سی نہیں لگیا ہوتا ویزا ہونوں نے کہے جی میں گریجویشن کر دی ہے ٹھیک ہے میرے بینڈ بھی ودیہ ہے گے تو میں اپلائی کر رہی ہے میرا سپوس بھی نال آگیا کوئی پرولم نہیں ہے گی اچھا پلس اگر ایسا کیس ہے گا جی میں بھی منڈا ہے گا فر ایک زمپل دوسرے پر زینے نے بھی منڈے نے پیدا اپلائی کیتی ہے اس نے کہا سٹوڈن ویزا اپلائی کیتی ہے ڈپلوم میں تا ہونوں کہا جی نہیں زگیا ویزا اس تو بعد ہون نے کتا بھی کش نہیں کوئی پڑھائی نہیں کرتی کش نہیں کتا اس تو بعد ہونوں نے دیکھ رہے بھی سٹیز آگرے بھی میں کسے کوڑی نال اپلائی کر کے نکل جامائی تو یا جانور مہرے جی کر دے بھی کڑی دے بینڈ گریجویشن چھے ساڑھے چھے بینڈ ہے ایسے کہ چھے پروزم آئے گی آئے گی ہنڈا پرسنٹ آئے گی اوڈا کارن اہی ہے بھی انہاں نے پرانی امیگریشن ہسٹری دیکھنی ہے انہاں دے دماغ چھے یہ رہن دی ہے بھی بچہ سرے پہنچن دے باستے انہیں میریج کیتی ہے سب کچھ کتی ہے بھی اسے جنو نہیں کیتی ہے ایسے کہ چھے میری ایڈوائی چھے ہی ہے بھی جیڑا ساف سترہ کیس ہے جو میں بھی دا فر ایکزمپل ساف سترہ کیس ہے وہ دے نہیں پرائی کتا ہے وہ دا پرائی کرن پرائی کرن تو بعد بھی جدکوری ویزا آجاند ہے پھر اس تو بعد بچہ میریج کر لے لو کوئی پراؤلم نہیں ہے کہ کسے گاز دی اس تو بعد امیسی چھے ویزا دینا تھوڑا جا آسان ہے چھے مریجی ایک اور جیڑا بدیار تھی ہے سوال ہے ستارہ زار تو ود بدیار تھی جیڑے اسٹریلیا تو واپس آئی نہیں کنجا نے ایتھے قانون توڑیا کنجا نے کوئی پڑھائی دے بچے ہیرا پھری کی تھی کالچ چینج کر لیا کورس چینج کر لیا کنجا نے پڑھائی کتی ہی نہیں ایک پرائی کر کے واپس آگے ٹھیک تھا کوئی قانون نہیں توڑا ہے گا دوارہ جاند دی پوسیبیلٹیز ہے اونا دی دیکھو اے دی بچے پوسیبیلٹیز ضرور ہے گیاں بٹ بھی اگر ہو جو میں فر ایکزمپل بڑا ایفدی کر کے ریزنے بر ٹائم میں باپس آگے جہتا وہ آگے دی آگے ویزے آگے آدھے بڑا کچھ ہے انہا نے کابہ دا کیس کچھ ہے تامی پراوزم ہے گی ہے تھی یا پھر جنہ نے پی آر پایی کتی سی کی چیمی ٹی آر پایی کار کے پی آر پایی کرتی نہیں ملے ہونوں پی آر اسی جدو نا دا ہوگا ہے نئی جس انہوں نے پی آر نہیں دینی آپ پی آر ایسے کیسے لیچ بھی پراوزم ہے گی ہے کیونکہ کارن ہی ہے اپا جی ٹی ای دی فل فارم کی کہندے ہیں جنون ٹیمپریری جا رہے ہیں جدو پیزے ہی ہوتھے جا کے آپ دی انٹینشن کلیر کر چکے بھی میدہ پی ایر دینی ہے پی پرمنٹ ریزنسی دی انٹینشن دے چکے تو اس تو بعد سی کہیں نہیں جی تیمپریری دی دوبارہ جا رہے ہیں مجھ کس ہے گے فر ایک زیمپل ہونہ پر گازہ کری ہے گریجویشن دی کہ جاندہ کہ انہوں جی ٹی تیمپریری ورڈ تا یوز کی تا کہ ویزا تیمپریری نہیں ایسا نہیں ہے گا یہ تیمپریری انٹینشن ہوتھی تیمپریری رہے ہیں ویزا تیمپریری ہے گئی ہے گئے گئے جی ٹی ای دا مطلب ہے بھی یہ تیمپریری رہے ہیں گے واپس آجے گا وہ دے کرائیٹیریاس بناتے بھی ایس سسٹم چاہیدہ بھی اسی انہوں ویریفائی کر دیا بھی تسی اللیجیبال ہوگا نہیں ہو بھی تاکہ انہوں ویزا گرانڈ کر کے بھی تسی واپے جاؤں گے کیونک کوئی بھی دیش یہ نہیں کرنے بھی تسی ہوتے رہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سوڈی علی جیبیلٹی پی آر واسطے بان جاندے تسی اپردائی کر دیوں بٹ ای دا ایمبیسی جی دیکھن دا ای دا یہی نظریہ ہے بھی فور ایکزمپل بچے نے ڈپلوما گرن کیا سی ڈپلوما کمپلیٹ کرتا کوئی پی آر نہیں پتا کیتی ہونے ایک دو ساتھ ہوتے کام کتی تا کوئی جاوب کتی پیرو انتہا جاتا ہے نہیں جی میں نے ہور سٹڈی کرنی ہے اپردائی کر رہا تھے ڈیفرنس ٹوڑی ہے ہون جی تھی اک وری ایمبیسی جی بھی زیادہ ریکارڈ چارٹ جو کیا امیگریشن ریکارڈ چارٹ جو کیا این پی آر پر دائی کرتی جسی ڈنائی کرتی انہوں پی آر تی اوہ اس کے سوال ایسے کیسے سے بھی زیادہ نامشکل ہے ایک خوبصورت سوال پہ جنے بچے نسانوں کہ کسی نے سپوس کے استدار تلایا سپوس دار جیکٹ ہو گیا انہوں نے بندہ آپ میں اپلیگنٹ بند کر لانا چاندہ ہے تاہوی اصرف ہوگو کوئی اپلیگیشن تھی دیکھو اگر او دے سرکمسانسی جڑے ہیں گے نہیں او دی پڑائی پر فیکٹ ہے گی ہے او دے بچے کوئی پڑائی پر فیکٹ ہے گی ہے اے نہیں ہے گا ہے گا پر فائلس دے بدیا کیسے سے apex وقت پاری ریٹ جانوں گے سے کس ترہ دے پرو فائلس دے چلے کے بیزیں آ رہے ہیں اور کیس طرح نے انٹرویو کیتا جارا رہی ہے اور کس طرح جانے پروعائلس ذека گی ہے ممت complete 3 قسم دیکھو وجاندیں گے میں From the government بچہ بہت زیادہ ہے گا ٹھیک ہے انٹرویوز کے دے بھی چاہ رہی ہیں بچے 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 نے اکسپلین تا کیتا ہویا گا لیکن گاپ زیادہ ہے گا ٹھیک ہے دو یا دازدی چار پانس ہالدہ گیپ ہے یا جیڈی پڑھائی دے بچے ویریشن بہت زیادہ آری ہے کدھے کچھ کورس کر رہے ہیں کدھے کچھ کر رہے ہیں اس تو زیادہ جیڈے بھی کیسی ہیں جنہاں دے جنہاں دے فر ایکزمپل دو یار بارہ دی تیرہ دی چودہ دی ہے کہ خاص کر تیرہ دے چودہ دی تا میں جنہاں نے پڑھائی کیتی ہے بینڈ جنہیں مرجی ہوں کوئی فرق نہیں بندہ سپاؤس کے سو کوئی پراؤزم نہیں اگر سوڑی اگر سپاؤس کے ساتھ میریج اگر جینیون ہے گی ہے انہاں دیکھ دا ہے فوٹو ماں چھیاں چھی جانچے میریج جینیون ہے اگر سنگل کیس ہے سوڑا گیپ نہیں ہے گا پڑھائی ریلیونسی بن دی ہے دو یار بار تیرہ یا چوتھانی پس تو ہے گی ہے بینڈ نہ کوئی دینا دینا نہیں گا اگر سوڑا گی پڑھائی ریلیونسی بن دی ہے سوڑا گی پڑھائی ریلیونسی بن دی ہے بلکل فریش کیس فریش تو آپ نے کتے بھی اپلائی نہیں کیتا اور بی ایڈ کر کے اگزامپل دے رہا ہے صرف ایک بچے نے سانو پوچھا ہے سوال بی ایڈ کر کے دوزار نو دے وچھ ٹیچر لگے سی ساری سنگھا جیڈی کھاتے دے وچھاری ہے بی ایڈ دے دے آرتے ہی کوئی پوسٹ گریجویشن لیول دا ڈپلوم ما یا ڈگری کرن جانا چونے ایسے کس اپلائی کرنا چاہیے ہیں ہنڈر پرسنٹ کرنا چاہیے ہیں کوئی پراؤلوم آزی گاڈ نہیں ہے سمپلی گاڈ ہو ہی آ جانتی ہے گی گریجویشن اگر ایسے کیس ہے گا ہے تو میں رکمینڈ کروں گا بی ٹھیک ہے جڈا پڑا آنا زہ بندہ ہے بھی سکوچ پڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نا انگلیشتا ہونی ہی چاہیے ہیں گوڈ بھی انگلیش ہونی ہی چاہیے ہیں چھے بی ایڈ اگر ہے گے نے ورک ایکسپیرینس جانون ہے گے ٹھیک ہے بی ایڈ دے ادھار تے اگگے جیڈی پڑھائی کرن جا رہے ہیں جو میں ارضی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن اے ماسٹرز آ جان دی ہے ابھی چائلڈ ویل فیر آ جان دی ہے ریلیٹڈ کورس اگر ہے گا ہے تے ویزا جان چا کوئی پراؤلم نہیں رامنا ویزا بھی آئے گا تے صرف ورک ایکسپیرینس جورو ویریفائی ہوئے گا تو ہو نہیں اس ٹیلی اے وڑا اپلائی کرنے لے بدیارتھینو کچھ اور خاص جو میں نہیں پوچھا ہے بدیارتھین سانو سوال پہ جیس تو علاوہ کچھ بچے انہوں ہی کہنا چاہنا ہے ہی اسی کمپنی بہت زیادہ ڈیپ جا کے کم کر دے ہیں جیسے جیسے میں یہ نہیں کہوں گا بھی بھی آ دا بیسٹ بھی آر ایسی ایسی تیان دینے ہیں کہ اسی بہت زیادہ ڈیپ جیسے جانے ہیں کہ سیزن جا کے تے اید بھی چاہی رہے ہیں ہی اسی نا کوئی مائنر جا بھی کلیر کٹ ایک پرسنٹ بھی کمی ہوئے تا سی ویل فائنڈ ڈاوٹ کی ایتھے کام ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بھی میں چھوٹی کر تیرین دانے مہینے LOOK جس پرانا نہیں ہونا چاہتا ہے پڑھائی چے بھی گیپ نہیں ہونا چاہتا ہے ویزے دی کوئی ٹینشن ہے کیسے ترکی دی کوئی پراؤزم نہیں انڈر ایٹین ہے گی کوئی پراؤزم نہیں ہے گی اوہ دے سارے سوزویشن ہے گی نہیں ہر چیزہ سوزویشن ہے گیا بٹ یو ہاف تو گف ٹائم تو انہوں ساتھے دے وشواش کرنا جروری ہے گیا آؤ ساتھے کو دے ٹاک تو اس سندی اور پر فائز ٹھیک ہے نا اگر کام ہونے والا ہوئے گا تو اپا ضرور کرا کے دوانے میرے نار نے منیش کپتہ جی مارا ہے ایجانٹس نے اور نیزی لینڈ بارے چرچہ کرنا تو پہلے نمبر فلیش کرنا مطلب تو اڈے لئی ہے اے کوئی پر فائل یا فائلان کٹھیاں کرنے لئی ایجانٹس تا نمبر کنسلٹنٹس تا نمبر فلیش نہیں کیتا چل دی ڈسکشن دے دوران بچے دے ماندے بچے نیک کا سوال پیدا ہوندنے کئی سوال اوپ جدنے سو تو انو کوئی شنکا یا ڈاٹنا رہے اپنی پر فائل وارے کار بیٹھے ہی کال دے زریعت انو جانکاری ملس کے اس کر کے نمبر جدنے فلیش کیتے جدنے شو دوارہ دیکھنے چاہنے سبا پانچو جے پونے پانتو سبا پانچو جے دا نیوزیلینڈ دا محول کی ہے پیچھے جے کافی ریجیکشنز بیکھنڈ ملی ہے ہون کی چاہ رہے نیوزیلینڈ چے سیمپل گازے ہوئی ہے اگر بچے دے سکسٹی پرسنٹ نمبر پلس ٹوچ اگر پلس ٹو دے ٹینتھ ویچے میں لے کے چاہتا ہوں بچے دے سکسٹی پرسنٹ انگلیش چے تو نمبر تو کٹ ہے گے نہیں تو آٹومیٹک ریجیکشن آرہی ہے سیمپل گازے ہوئی او دے بچے نہ انٹرویو آئے گی بچے دے کچھ نہیں آئے گا سیدھا ڈائریکٹ ریجیکشن آرہی ہے ہون ایک سیمپل گی پروفائل میں چاہتا ہوں گا بچے دے بچے بچے اپلائی کرنا چاہیے دے ویزیلینڈ پوری امید ہے گی ہے بچے دے بچے دا گیا پنی ہے گا تیرہ یا چودہ دے پلس ٹو ہے گی ہے ساٹھ پرسنٹ انگلیش چے نمبر ٹینتھ دے پلس ٹو بچے یعنی پرسنٹ جڑی ہے ساٹھ پرسنٹ تو پنجاب بورڈ ہرینے بورڈ دے ہون تے اگر پچھانجا پرسنٹ نمبر تو پنجلیش ٹینتھ دے پلس ٹو دے سی بی ایسی بورڈ چھون ایسے بچے بداؤ ٹائلیٹس اپلائی کرن اونا دے ویزیل لگے گا بچے دے انٹرویو دے چانسل بان جان دے جیتا جویں ایسے سی بی ایسی بورڈ سکسی فائی پرسنٹ تو واد دے انٹرویو کی بھی نہیں بھیان دی ہے گی بات ایسے کہ انٹرویو تو پکا ہی آئے گی انگلیش چھ ہی آئے گی انٹرویو انگلیش چھ دے نہیں پے گی بچے نمبر بات اگر بچے دے جویں ریکوارمنٹ ہوئی آگی ساڑھے پنج بینڈ ہے پانس تو کاٹنی ہے گے گورنمنٹ کاوز جا رہا ہے پرائیوٹ کاوز جا رہا ہے ایسے کہ چھے زیادہ بیسی انٹرویو نہیں دے رہی اگر بچے دے تیرہ یا چودہ نہیں پیسٹ دے انٹرویو دے نتیجے کیا رہے ہیں خاص طور پر جڑے بومبے بلا گے بچے انٹرویوز ہو رہی ہے انہوں نے زلٹ کی رہے ہیں زیادہ تر جڑے بومبے بلا جا رہے ہیں بچے انہوں نے کارن یہی ہے یا تا کوئی فیک ڈاکومنٹس ہے گی انہوں نے کیسز چھے یا پھر کوئی ورک ایکسپیرینس ایسے نہیں جڑے کی نہیں انہوں نے زاگ رہے ہیں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس تو زیادہ جڑے میریج کیسز ہے جیس پاؤس کیسز ہے انہوں نے راوٹ زاگ دے بھی میریج جنرل نہیں ہے یا پھر کافی چیزیں ہیں انہوں نے چیک کرنا چاہتے ہیں ایسے چیزیں انٹرویو بومبے بلا رہے ہیں بہت زیادہ بچے نہیں بومبے بلا جا رہے ہیں زیادہ تر بچے جڑے جنرلی پروفائز نہیں میچ کر رہے ہیں کچھ بھی ہے گا انہوں نے سارے انہوں ایسے 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 رییکشن ہی آرہی ہے یا دا انٹرویو بیسٹے آئے گی ایسے ایپی پی دے بچے جڑے اپلائی کر رہے ہیں او کی امید رکھ رہے ہیں کی رزلٹ پوزٹیو آرہے ہیں ایسے دے رزلٹ کافی پوزٹیو ہے ایسے جو زیادہ تر جڑے کاؤسیز ہیں کے بچے گرے ہیں سو چھو چند خفل ہے ہی بچے آئی پی پی چھے گرہ ہیں وہ شخص کوئیشنگ سارے ہیں ہجے ویزا دے رہے نہیں اگر سوڑے نمبر اگر پنچ پنچ پرسنٹ اپا اوپر دا کے چاہتے ہیں یہ بھی سکسٹی پرسنٹ اگر آئی سکسٹی پرسنٹ سوڑے پنجاب بورڈ چاہتے ہیں اگر اے نمبر ہے کہ پھر تو سی پرائیویٹ کاؤزے چپلائی کرو جڑے کی کٹیگری ایون کاؤزے جنہوں اپا کہنے ہیں پھر اوڈے بھی چپلائی کرو تاہاں چانسز کہ سکتے ہیں میں بھی ویزا آ سکتا ہے انٹرویو دا آنی آنی ہے پھر ویزا آجے گا بٹ میں ریکمند نہیں کروں گا بھی اگر سکسٹی پرسنٹ میں پرسنلی ریکمند نہیں کر دا کیونکہ میں آپ نہیں کر دا سٹیڈی ورلڈ دا تضربہ نیزی لینڈ دا دو تین میرے چار آنچ کس طرح اندر ہے اور ویڈیار تھی سٹیڈی ورلڈ تو کیمیں لاب اٹھا سکتے ہیں دیکھو مین گال ساڑی گال آنڈ دی ہے اگر بچے دی پروفائل پوزیٹیف ہے گی ہے ٹھیک ہے اسی بچے انہوں کڑ کے انہوں ایک صحیح گائی ڈنس دے نال ہی اپلائی کرانا چاہنے ہیں ہی اسی بچے انہوں اے لائک پوچھ دے ہیں سب تو پہلا ساڑھا ٹارگٹ ہونڈا ہے ہی اسی گومنٹ کالیج اپلائی کری ہے بچے دا ہون گومنٹ کالیجے کچھ ریسکشنز آ جاندی ہیں کئی وری بچے دے مارکس نہیں پورے ہو رہے ہونڈ دے یا آئی لٹس سے بینڈ کارٹ ہونڈ دے ہیں یا پھر لوکیشن جڑی چاہی دی ہے اوہ آئی پی بھی دے انڈر ویڈاؤٹ آئی لٹس نہیں آ رہی ہونڈ دے وہ دی چھوڑے کنسٹرینز آ جاندے ہیں یا فیز دا کنسٹرین آ رہی ہونڈ دے ہیں ساڑھا مین ٹارگٹ ہی رہندہ بھی گومنٹ چاپلائی کری ہے اگر فیر نہیں ہو دے چھو پا رہے ہیں پھر اسی سی سکر نیوز دے ہیں مین ٹارگٹ ہی رہندہ بھی گومنٹ چاپلائی کری ہے مین ٹارگٹ ہی رہندہ بھی کورس ریزیوینسی سٹرونگ ہونڈی چاہی دی ہے وہ کورسی چاہی دی ہے جتے بچے دا کال نو جا کے فیچر بنے گا انہیں جا کے ہوتے جڑے کام واسطے جا رہے ہیں پڑھن جا رہے ہیں مین پڑھائی ودیہ میں دے ایک کالٹی ایجوگیشن میں دے اس تو بعد بچے نو کے جوب سرچ ویزا جدو ملدہ کوئی پرولم نہ ہوئے وہ دے ویچے انہوں جاپ زینجز زیادہ پرولم نہ آئے جیڑی ڈیمانڈ ویچے جیادہ ڈیمانڈ ویچے ہے گنے ان جویں گومنٹ کاؤز اچھے اگر بچے بچے بسن مینجمنٹ دی کوئی سٹیڈی کر دن دے وہ ہی اگر ایک پرائیویٹ سیکنڈ کٹیگری ٹو چپ دائی کر دے تو جیمین اسمہ آندہ فرک ہے وہ ہی بسن مینجمنٹ آدھے انہوں سے اگر گومنٹ کاؤز چپا دیا جیتے ایک انٹرنشپ بھی پروائیڈ کتی جاری ہے انہوں ایک جاپ اسسٹنس دی جاری ہے وہ ہی کورس سیم کورس کرن دے ناز وہ دے فیچر چھے بہت زیادہ فرک پیدا دے تو اس تو داواز ایک جیڑے ایکسپیرینس آڈ آئی ہی رہا ہے جیڑے ویزا زائے گے نہیں اگر اپنا سئی طریقے ناز ایک میند کار کے سٹیٹمنٹ آ پرپس نو ایک بچے دے اکارڈنگ دی بچے دی سٹیٹمنٹ پرپس پرفیکٹ ہووے اگر تے ویزا زائے انچہ کوئی پراؤزم نہیں ہے اگر اگر سٹیٹمنٹ آ پرپس ہے گے ٹھیک ہی گائیڈ کر دیں بچے اگر اسی آپ ہی بنا دیے بچے بچے دے بچے ہی بنا دیے بچے داواز ایڈ سائتے وہ دا ویزا آف سر دیکھ کی حسدہ پیدا دا یہ کی ہے چھوٹے 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 بریقی چیزیں ہوں دی ہے باکی نیوزیں ہی نوز ہے کہ سب تو وڈی جڈی پراؤزم زیادہ پیرنٹس دی رہن دی ہے بھی اکموڈیشن دی دکھت ہوں دی ہے بھی رہن دی شروع چھوٹے ایک اوستو ہی وڈی پراؤزم بچے ہوں دی ہے بھی ایئرپورٹے کو زین نہیں ہندہ یا ہوتھے بہت زیادہ پرشاند ہوں دی ہے اے چیزیں ہاں ساڑھی کمپنی کومپیمنٹری دی رہی ہے ساڑھی طرف ہوں اچھی آپ پہ کار رہے ہیں چیزیں بچے کئی کاؤزی جساں ہوں انہوں سپورٹ کار رہے ہیں بچے پھر ہی گورنمنٹ کاؤزی جو ہے پرائیوٹ ہوئے کیٹا گیری وان ہوئے جیڑا مرجی کاؤزی بچے چھوز کرے گورنمنٹ چھوز کرے پرائیوٹ چھوز کرے یونیورسٹی چھوز کرے we'll provide the service from our cause thank you thank you میری جی بہت میرے والنی تُسی سٹوڈی دی بچے کافی ساری انگلن انسٹریلیا نیجلیند دیا سنجین کی تیو درشکاندہ بھی تانوا تُسی سنو اپنی فیڈبیک پے دیو کالو پونے پانچ و جے میڈا کتو تک کلی اپنے دوستر نبیر سندھنا کے دے شکریہ موسیقی